ارمی ایکٹر میں ترمیم سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ختم ماراکین کل صبح ساڑھے دس بجے دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیر اختانون فاروق نصیم کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دی گئی خاجہ صرف بولے ایسی کوئی بات نہیں کہ حکومت متمائن نہیں کر سکی جمہوریت میں سیاسی مشاورت اور اتفاق کے رائے سے چلنا پڑتا ہے نیپ آریننس میں ترمیم مشکل فیصلہ تھا احتساب تحریک انصاف کا مشن ہے وزیر آزم عمران خان کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے آدھا پیسہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے پاکستان میں پیسہ اس وقت آئے گا جب سنتیں چلیں گی اور سکھر کے اسٹیشن روڈ پر تین منزلہ امارت گر گئے ریسکیو حلکاروں نے تین سالہ بچی اور دو خاتین کی لاشا نکال لی آٹھ زخمی اسپتال منتقل دو کی حالت تشویشناک بجلی بند ہونے سے ریسکیو عملے کو مشکلات مل بے تلے پندرہ سے بیس افراد کے دبنے کے تلات پاک فوچ کی ٹیمیں پہنچ گئی امدادی کاروائیاں جاری آرمی ایکش میں ترمیم سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ختم ماراکین کل صبح ساڑھے دس بجے دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیر خانون فاروق نصیم کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دی گئی حاجہ صرف بولے ایسی کوئی بات نہیں کہ حکومت مطمئن نہیں کر سکی جمہوریت میں سیاسی مشاورت اور اتفاق کے رائے سے چلنا پڑتا ہے نیپ آریننس میں ترمیم مشکل فیصلہ تھا احتساب تحریک انصاف کا مشن ہے وزیر آزم عمران خان کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے آدھا پیسہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے پاکستان میں پیسہ اس وقت آئے گا جب سنتیں چلیں گی اور سکھر کے اسٹیشن روڈ پر تین منزلہ امارت گر گئی ریسکیو حلکاروں نے تین سالہ بچی اور دو خاتین کی لاشا نکال لی آٹھ زخمی اسپتال منتقل دو کی حالت تشویشناک بجلی بند ہونے سے ریسکیو عملے کو مشکلات مل بے تلے پندنہ سے بیس افراد کے دبنے کے تلات پاک فوچ کی ٹیمیں پہنچ گئی امدادی کاروائیاں جاری